بندیوں میں انڈے کون ڈالتا ہے یقیناً آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بندیوں میں انڈے ڈالنا کتنا ضروری ہے تو غیر ٹائم ویسٹ کی مزیدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بندیوں کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کو پونچ کر ان کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ چاہے تو گول کر لیں جیسے عام ہم بندیوں کی کرتی ہیں لیکن یہ والی کٹنگ اس ریسپی میں زیادہ اچھی لگتی ہے درمیان میں سے دو ٹوٹے کر لینے ہے اور پھر اس طرح لمبا لمبا کاٹ لینا ہے تو خوبصورت بندیوں کو میں نے کاٹ لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے کاٹ لینا ہے لیکن میک شور کہ سب سے پہلے اچھی طرح واش کر کے ڈرائی کرنا ہے اب ایک خوبصورت کالے رنگ کا فرائی پین لینا ہے اس میں آئل ڈال لینا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ ایڈ کریں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک پھر اس میں پیاز ایڈ کریں گے پیاز میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے میں اچھلی تھوڑی سی ہی بندی بنا رہی ہوں اسی حساب سے ہی میں نے انگریڈینٹس لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پا کے برابر بندی ہوگی اور یہ ایک خوبصورت سا میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو ہم نے سوتے کر لینا ہے جب لائٹ سا کلر آ جائے گا پھر لسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے یہ لسن ادرہ کیا آپ کو ٹیلی لگری ہوگی کیونکہ یہ فریزر میں رکھا تھا اور تھنڈ سے یہ جم گیا ہے لسن کو بھی فرائی کرنے کے بعد ایک مسوم سی مرگی کا تھوڑا سا چیکن لینا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں تھوڑا سا ہی سالن بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے چیکن لیا ہے کیونکہ میری کچھ پیانے کہیں گے کہ باجی نے سونگ کر چیکن ڈالا تو سونگ کر نہیں ڈالا زیادہ بھی ڈال سکتی ہوں اچھلی بنا ہی تھوڑا سا رہی ہوں اپنے لی اور بابا کے لیے ون ٹی سپون اس میں سالٹ ڈالیں گے اور ہاف چمچ اس میں دڑا مرش ایڈ کریں گے اور ایک چمچ اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر کٹا ہوا زیرہ دنیا ایڈ کیا ہے جب تک میں رلا رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میری چینل پر نیو ہیں ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اگر ٹک ٹوک سے دیکھ رہے ہیں کانلی ریپوسٹ کر دیں اور جو خود ہی کر دیتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ اب دو ریڈ رنگ کے ٹیماتر لینے ہیں اور ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے ٹیماتر کی آپ نے پیوری بنا گئی ہی ایڈ کرنی ہے ٹیماتر ڈالنے کے بعد بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب ان سبھی چیزوں کو نہ ہلا جولا کر نہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں گے تھوڑا ان کو ٹائم دیں گے گلنے کے لیے تب تک ہم بندی کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں تو بندی کو ایک خوبصورا سی کڑاہی میں ہم نے ڈال دینا ہے اور اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے ہم نے ایچلی ڈیپ فرائی نہیں کرنی جیسے آپ آئل میں بندی فرائی کرتے ہیں ویسے نہیں کہ نہیں ہلکا سا ہی آئل ڈالنا ہے اور ایک چمچ ہلڈی ڈالنی ہے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے جو پاورڈر مرچ ہوتی ہے وہ ایڈ کرنی ہے بس یہ دو چیزیں ہی آپ نے ایڈ کرنی ہے ہلڈی اور مرچ اس کے علاوہ کچھ نہیں ایڈ کرنا اور چنگی طرح سے رلا دیں گے اب آتے ہیں مین انگریڈینٹ کی طرف اب ہم نے خوبصورت مرگی کے دو انڈے شامل کرنے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے انڈے کون پاتا ہے میں پاتی ہوں انڈے آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بندی بنائیں گے سب انگلیاں ہی چاٹتے جائیں گے آپ کی نہیں اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی مزے دار یہ بندی بنے گی مطلب بندی چکن تو چکن میں نے ویسے باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ہی فرائی ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ایڈ کرنے ہیں یہ ریسپی میں بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے پیس نہیں ڈالیں تو اوئل مجھے ذرا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کیا ہے اور میری کچھ بہنوں کے مائن میں یہ کویسٹن بھی آ رہا ہوگا بندی تو لیس چھوڑ دے گی تب ہی تو ہم فرائی کر رہے ہیں بلکل بھی یہ لیس نہیں چھوڑے گی انڈر ڈالنے کے بعد بھی ہم نے ہلکا ہلکا فرائی کرتے جانا ہے تھوڑی دیر بعد آ کر سپیچولا چلا دینا ہے بندی جیسے جیسے فرائی ہوگی لیس بلکل ختم ہو جائے گی ذرا بھی لیس نہیں رہے گی تو اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں یہ چکن کا مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور چکن بھی کہتا کہ باجی میں گال گیا ہوں تو اب ہم اس میں بندی جو ہے وہ ایڈ کریں گے بندی بھی بلکل تیار بیٹھی تھی ایڈ ہونے کے لیے تو اب پونچ پانچ کار ساری ہی بندی اس میں ایڈ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ کچن کی ستائی بہنے کہیں گے کہ پہلا تھوڑے یابا ہمزن اتنے یابا ہوتے ہم سادہ ہی بندی بنا لیں گے تو میرے کہنے پر جسٹ ایک دفعہ آپ یہ ریسیپی ٹرائی کرنا تو آپ کے گھرولے آپ کی تعریفوں کے پول بان دیں گے جتنی یہ مزے کی بنے گی ایک دفعہ جسٹ آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو اب کور کر کے لیں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے دم دے دیا تھا دم دروت کر دیا ہے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں ایک دفعہ جسٹ مکس کرنا ہے اتار کے پھر سرف کرنا ہے گرم گرم سالن کے ساتھ میں نے سوچا کہ فٹا فٹ روٹی بھی بنا لوں اور اپنے بابا کو سرف کروں تو میرے بابا تو خوشی ہو جائیں گے اور واقعے میں میرے بابا نے جسٹ ایک بائٹ لینا تو اتنا خوشی ہوئے کھا کر کہ اتنی مزیدار ریسپی تم نے بنا کیسے لی میں کہا اللہ والو ہی بن گیا تو امید ہے آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ